موسیقی وزرعظم عمران خان آج قوم سے خطاب کریں گے وزرعظم کشمیر کی موجودہ صورتحال قوم کے سامنے رکھیں گے لائن آف کنٹرول پر بھارتی اشتعال انگیزی اور سلامتی کانسل کے فیصلوں کے بعد کی صورتحال سے آگاہ کریں گے موسیقی پاکستان کی بڑی صفارتی فتح دنیا کے منصفوں نے کشمیریوں کی سن لی کشمیر کی صورتحال پر سلامتی کانسل کا بند کمرے میں اجلاس مہمبران کا کشمیر کے معاملے پر تشویش کا اظہار پاکستان کا سلامتی کانسل کے اجلاس کا خیر مطلب ملیحہ لوڈی نے کہا اجلاس بھارتی موقف کی نفی ہے کہ کشمیر اندرونی معاملہ ہے موسیقی أپنے دوامين ہے کشمیری سلامتی کشم Great کشمیر ان دف oglائن چون nan Basقی تصورتو perícesoker ہے کشمیر اندرونی نمش کشمیر اندرونی اندرونی یک لگر میں ق requis policies کشمیر اندرونی باید خوش روت پارے کشمیری تان LED براین کشمیری با JUDY چین کی سلامتی کانسل میں پاکستان موقف کی بھرپور حمایت کشمیر بھارت کا اندرونی مسئلہ نہیں سلامتی کانسل کے قراردادوں کے مطابق کشمیر متنازع علاقہ ہے یک طرفہ اقدامات سے چین کی سلامتی پر وار کیا گیا سلامتی کانسل کے اجلاس کے بعد چینی مندوب کی پریس کانفرنس وزرعظم عمران خان اور امریکی ساتر ڈانل ٹرمپ کا ٹیلی فون پر رابطہ پاک بھارت کا شہیدگی کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا وزرعظم نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کیا وائٹ ہاؤس کے مطابق ٹرمپ نے کشمیر کے معاملے پر پاک بھارت مذاکرات پر زور دیا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے بھارتی فوج کی فائرنگ سے شہید ہونے والے لانس نائک تیمور کی نماز جنازہ لاہور میں ادا والد کو بیٹے کی شہادت پر فخر جہانیہ میں شہید نائک تنویر احمد کا جسد خاکی پہنچا تو فضا اللہ اکبر کے ناروں سے گونٹ اٹھی آرمی چیف جنرل کمر زاوید باجوا نے سادر آزاد کشمیر مسعود خان سے ملاقات مقبوزہ کشمیر اور این او سی کی صورتحال پر تبادہ خیال آرمی چیف نے کشمیر کاز اور کشمیریوں کی حمایت کا یقین دلایا مقبوزہ وادی جیل میں تبدیل مودی سرکار نے مقبوزہ وادی کو دنیا سے کات کر رکھ دیا موبائل فان انٹرنیٹ سرویس مند کھانے پینے کی اشیاء کی قلت وادی میں کہت جیسی صورتحال نون لیگ نے مسئلہ کشمیر پر حکومت کی سنجیدگی پر سوالات اٹھا دیئے احسن اقبال بولے حکومت نے کشمیر کا مقدمہ لڑا ہوتا تو بھارت یہ قدم نہ اٹھاتا سلامتی کانسل کا اجلاس ہے اور وزیر خارجہ ملک میں ہیں حکومت صرف آپوزیشن کی گرفتاریوں میں لگی ہوئی ہے کوئکہ میں پھر دہشت گردی کچلال کلی وزیر آباد کی مسجد میں دھماکہ چار افراد شہید سترہ زخمی دھماکہ نماز جمعہ کے دوران ہوا سیول ہسپتال کوئٹہ اور دیگر ہسپتالوں میں امرجنسی نافذ سینٹ انتخابات میں ناکامی اپوزیشن سر جھوڑ کر بیٹھے گی اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس 19 اگست کو طلب صدارت امیر جماعت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن کریں گے راولپنڈی میں لڑکیوں کی نازیبہ ویڈیوز بنانے والے میاں بیوی گرفتار ملزمان کے قبضے سے کئی ویڈیوز اور تصاویر بھی برامت دوران تفتیش ملزم قاسم اور اس کی بیوی کے ہوش ربا انکشافات لڑکیوں کی نازیبہ ویڈیوز بنا کر غیر ملکی ویب سائٹ کو فروخت کیا جاتا تھا لوردیر میں جرگا کے دوران فائرنگ پانچ افراد جانبہ حق ایک زخمی فائرنگ کا واقعہ لیندین کے تنازے پر جرگا کے دوران پیش آئے بادلوں کی چھڑی لگنے کو تیار اسلامباد، راولپنڈی، لاہور، فیصلباد، ملتان، بہابلپور، ساہیوال، سرگودہ، ڈی جی خان میں گھرد، چمک کے ساتھ بارش کا انکان پشاور، مردان اور کوہات میں بھی بادل برسیں گے میرپور خاص، سکھر، روب دیویزن اور گلدگرد، بلتستان میں بھی بارش کی پیش گئے اور پریانکہ چوپڑا کو نفرت انگیز رویہ مہنگا پڑھنے لگا دکارہ ارمینہ خان کا امن سفیر کا عزاز واپس لینے کے لیے قوام متحدہ کو خط مہوش حیات کا بھی پریانکہ چوپڑا کو قرارا جواب کبرا خان، منشہ پاشا، رینہ ملک اور گوہر شید کی بھی کڑی تنکی وزرعظم عمران خان آج قوم سے خطاب کریں گے وزرعظم کشمیر کی موجودہ صورتحال قوم کے سامنے رکھیں گے لائن آف کنٹرول پر بھارتی اشتعال انگیزی اور سلامتی کانسل کے فیصلوں کے بعد کی صورتحال سے آگاہ کریں گے پاکستان کی بڑی صفارتی فتح دنیا کے منصفوں نے کشمیریوں کی سن لی کشمیر کی صورتحال پر سلامتی کانسل کا بند کمرے میں اجلاس مہمبران کا کشمیر کے معاملے پر تشویش کا اظہار پاکستان کا سلامتی کانسل کے اجلاس کا خیر مقدم ملیحہ لودی نے کہا اجلاس بھارتی موقف کی نفی ہے کہ کشمیر اندرونی معاملہ ہے موسیقی 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 چین کی سلامتی کانسل میں پاکستان موقف کی بھرپور حمایت کشمیر بھارت کا اندرونی مسئلہ نہیں سلامتی کانسل کے قراردادوں کے مطابق کشمیر متنازع علاقہ ہے یک طرفہ اقدامات سے چین کی سلامتی پر وار کیا گیا سلامتی کانسل کے اجلاس کے بعد چینی مندوب کی پریس کانفرنس وزرعظم عمران خان اور امریکی ساتر ڈانل ٹرمپ کا ٹیلی فون پر رابطہ پاک بھارت کشیدگی کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا وزرعظم نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کیا وائٹ ہاؤس کے مطابق ٹرمپ نے کشمیر کے معاملے پر پاک بھارت مذاکرات پر زور دیا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے بھارتی فوج کی فائرنگ سے شہید ہونے والے لانس نائک تیمور کی نماز جنازہ لاہور میں ادا والد کو بیٹے کی شہادت پر فخر جہانیہ میں شہید نائک تنویر احمد کا جسد خاکی پہنچا تو فضا اللہ اکبر کے ناروں سے گونٹ اٹھے آرمی چیف جنرل کمر زعوید باجوا نے سادر آزاد کشمیر مسعود خان سے ملاقات مقبوزہ کشمیر اور ایل او سی کی صورتحال پر تبادہ خیال آرمی چیف نے کشمیر کاز اور کشمیریوں کی حمایت کا یقین دلایا مقبوزہ وادی جیل میں تبدیل مودی سرکار نے مقبوزہ وادی کو دنیا سے کات کر رکھ دیا موبائل فان انٹرنیٹ سرویس مند کھانے پینے کی اشیاء کی قلت وادی میں کہت جیسی صورتحال نون لیگ نے مسئلہ کشمیر پر حکومت کی سنجیدگی پر سوالات اٹھا دیئے احسن اقبال بولے حکومت نے کشمیر کا مقدمہ لڑا ہوتا تو بھارت یہ قدم نہ اٹھاتا سلامتی کانسل کا اجلاس ہے اور وزیر خارجہ ملک میں ہیں حکومت صرف اپوزیشن کی گرفتاریوں میں لگی ہوئی ہے کوئکہ میں پھر دہشت گردی کچلال کلی وزیر آباد کی مسجد میں دھماکہ چار افراد شہید سترہ زخمی دھماکہ نماز جمعہ کے دوران ہوا سیول ہسوطال کوئٹہ اور دیگر ہسوطالوں میں امرجنسی نافذ سینٹ انتخابات میں ناکامی اپوزیشن سر جھوڑ کر بیٹھے گی اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس انیس اگست کو طلب صدارت امیر جماعت علمہ اسلام مولانا فضل الرحمن کریں گے راولپینڈی میں لڑکیوں کی نازیبہ ویڈیوز بنانے والے میاں بیوی گرفتار ملزمان کے قبضے سے کئی ویڈیوز اور تصاویر بھی برامت دورانے تفتیش ملزم قاسم اور اس کی بیوی کے ہوش ربا انکشافات لڑکیوں کی نازیبہ ویڈیوز بنا کر غیر ملکی ویب سائٹ کو فروخت کیا جاتا تھا لوردیر میں جرگا کے دوران فائرنگ پانچ افراد جانبہ حق ایک زخمی فائرنگ کا واقعہ لیندین کے تنازے پر جرگا کے دوران پیش آئے بادلوں کی چھڑی لگنے کو تیار اسلامباد راولپینڈی لاہور فیصل آباد ملتان بہابلپور ساہیوال سرگودہ ڈی جی خان میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا انکان پشاور مردان اور کوہات میں بھی بادل برسیں گے میرپور خاص سکھر روپ ڈیویزن اور گلدگرد بلتستان میں بھی بارش کی پیش گئے اور پریانکہ چوپڑا کو نفرت انگیز رویہ مہنگا پڑھنے لگا دکارہ رینا خان کا امن سفیر کا عزاز واپس لینے کے لیے قوام متحدہ کو خط مہوش حیات کا بھی پریانکہ چوپڑا کو قرارہ جواب کبرا خان منشہ پاشا رینا ملک اور گوہر شید کی بھی کڑی تنکی موسیقی